خیبر پختونخواں دیوالیہ ہونے کے دہانے پر پہنچ گیا ہے صوبے کو ڈیفولٹ سے بچانے کے لیے نگران حکومت نے ہنگامی اقدامات پر غور شروع کر دیا ہے اعلیٰ عدلیہ میں ججز کے خلاف شکایت کا معاملہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے صدر مملکت کے انتخابات التوا سے متعلق بیان پر الیکشن کمیشن کا بھی رد عمل سامنے آگیا ہے ان تمام تر تفصیلات پر بات کریں گے السلام علیکم اردو کرونیکل کے ساتھ میں ہوں افاق نظیر پہلے بات کریں گے خیبر پختونخواں میں مالی بہران کو کنٹرول کرنے کے لیے نگران حکومت نے تین آپشنز استعمال کرنے پر غور شروع کر دیا ہے پہلے آپشن میں سرکاری ملازمین کی تنخواں میں دیا گیا 35 فیصد اضافہ واپس لیا جائے گا جسے مہانہ 9 عرب روپے کی بچت ہوگی دوسرے آپشن میں سرکاری ملازمین کی تنخواں میں 25 فیصد کٹوتی کی جائے گی جسے مہانہ 8 عرب روپے کی بچت ہوگی تیسرے آپشن میں صوبائی حکومت سرکاری ملازمین کو دیے جانے والے ایگزیکٹیو الاؤنس، ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس اور دیگر الاؤنس کو ختم کرے گی جسے مہانہ 2 عرب روپے کی بچت ہوگی آگے چلتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس کل ہوگا اجلاس میں عالی عدلیہ کے جسٹس کے خلاف زیرے التواہ شکایات پر غور کیا جائے گا سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر نکوی سمید دیگر جسٹس کے خلاف شکایات سپریم جوڈیشل کانسل میں آئی تھی سپریم جوڈیشل کانسل کے ممبران میں چیف جسٹس اور پاکستان کے علاوہ جسٹس سردار تارک مسعود اور جسٹس اجازل احسن شامد ہیں آگے چلتے ہیں الیکشن کمیشن نے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کے عام انتخابات کے التواہ سے متعلق پیدا ہونے والی تاثر کی تردید کر دی ہے ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ ہلکا بندیوں کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے ہلکا بندیوں کی حتمی اشاعت کے فوراً بعد انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا یہ تھی وہ تمام تر تفصیلات مزید اپ ڈیٹڈ دینے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ایک نئے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ